پڑا سا میں یہ باروی شریف کے بارے میں ارز کر دوں کہ جیسے ہی ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ آتا ہے اور مسلمان اس مہینے میں خوشی منع کی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دراجات کی بلندی کا سامان کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو شیطان کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور شیطان نہیں چاہتا کہ مسلمان اپنے نبی سے اظہار محبت کے ذریعے اللہ تعالی کا مزید قرب حاصل کریں تو سیکڑوں قسم کے وسوسیں ہمارے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے یہ خوشی کیوں مناتے ہیں جھنڈے کیوں لگاتے ہیں لائٹنگ کیوں کرتے ہیں جلوس کیوں نکالا جاتا ہے یہ کہاں سے ثابت ہے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا کیا اس کا حکم دیا تھا کیا خود صحابہ اکرام نے ایسا کیا کبھی کہتے ہیں صحابہ اکرام ہم سے بڑھ کے عاشق رسول تھے بتاؤ اگر کرنا ہوتا تو وہ کرتے ہم کیوں کریں تو اس طرح جب وہ پیدر پہ کوئسنز آتے ہیں اور بات وہی ہے جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہمارے پاس ذہن میں دفاعی مواد تو موجود ہی نہیں ہوتا وہ دلائل موجود نہیں ہوتے جس کی وجہ سے ہم سامنے والے کو قائل کر سکیں تو بچے اولاں آتے ہیں گھر والوں کے پاس جب وہاں سے کچھ نہیں ملتا تو وہ جاتے ہیں کسی مسجد وغیرہ میں بعض اوقات وہاں پہ بھی لفٹ نہیں کرائی جاتی تو پھر آج کل علم حاصل کرنے کا سب سے پاورفل ذریعہ ہے سوشل میڈیا پھر جا کے بیٹھ جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور وہاں پہ ہر طرح کا جاہل ترین آدمی بیٹھا ہوا ہے جس کو دین کی علب بھی بھی نہیں آتی اور مادرت کے ساتھ میں لفظ کہوں گا اس کو استنجہ کرنا آتا نہیں ہے اور وہ وہاں بیٹھا ہوا قرآن حدیث کے دلائل دے رہا ہے اور پھر وہ الٹے سیدھے دلائل پڑھنے کے بعد تو اور انسان کا ذہن گڑ مڑ ہو جاتا ہے تو کچھ باتیں بس میں اس کے بارے میں ارس کر کے پھر اپنے بیان کے طرف آوں گا دیکھیں ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لغوی بحث کو چھوڑ کر ہم اس لفظ کو بولتے ہیں چند افعال و آمال کے مجموعے پر کے لئے ہم ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں مثلا اس میں کھانا کھیلانا سرکار کے فضائل بیان کرنا ناد خانی کی محافل ہیں چھنڈے لگانا لائٹنگ کرنا جلوس نکالنا ان تمام چیزوں کے مجموعے کا نام رکھ دے جاتا ہے ملاد مصطفیٰ یہ ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں اور اگر دیکھا جائے تو اصل میں سرکار کی ولادت پاک کی خوشی ہم منا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے طریقے اختیار کرتے ہیں تو ان تمام وہ کہتے ہیں جی ملاد کی معافل ہو رہی ہے ملاد مصطفیٰ منا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ خوشی منانا اور خوشی کا اظہار کرنا یہ دونوں چیزیں قرآن کے حکم سے ثابت ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں کہنے والا قور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ کا سب سے بڑا ہم پر کیا گیا فضل کیا ہے اور اس کی نازل کردہ رحمت کیا ہے تو ہر مسلمان بے اختیار کہے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا اللہ کا فضل سب سے بڑی اللہ کی رحمت کہ ہمارے سرکار کے قدموں سے ہمیں قرآن ملا ہے ایمان ملا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی معرفت بھی اس وقت تک چھپا کر رکھی جب تک اپنے حبیب کو ظاہر کرنے کے عرادہ نہ فرمایا حبیب کو ظاہر کیا اور پھر اپنی معرفت ہم تک پہنچائے تو ہم نے تو اپنے نبی کے ذریعے سب کچھ پایا تو آپ سے بڑھ کر فضل اور رحمت اور کیا ہوگا اور خود اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اے حبیب ان سے فرمائیے یقینی سی بات ہے کہ کافر کو تو مکلف نہیں بنایا جارہا مخاطف مسلمانی ہوں گے کہ مسلمانوں سے کہیے کہ اللہ کے فضل اور اس کے رحمت پر چاہیے کہ خوشی کا اظہار کر اور دوسری آیت میں فرمایا وَأَمَّا بِنِعِمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّث اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچہ کرو حدیث تحدیث سے نکلا ہے تحدیث کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کسی عطا کردہ نعمت کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا چاہے وہ قول سے ہو جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے مون لگ گیا اللہ کا بڑا فضل ہے مکان بنا لیا اللہ کا بڑا فضل ہے میرے بیٹے کی شادی ہو گئی یہ ہم نعمت کا اعتراف اور اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے مختلف عامال و افعال سے بھی بعض اوقات تحدیث نعمت ہوتی ایک دفعہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو پھٹے پرانے سے تھوڑے کپڑے پہنے ہوئے تھے مفلوق الحال سے تھے تو سرکار نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی مال نہیں ہے عرش کیا صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ ہر طرح کا مال ہے مویشی ہیں دراہیم ہیں دنانیر ہیں باغات ہیں تو سرکار نے شاد فرمایا پھر اللہ کی نعمت کا اثر آپ پر ظاہر ہونا چاہیے اپنے آپ کو ایسا نہ رکھو بلکہ ایسے لباس پہنو ایسی عادات و عطوار رکھو ایسا طور طریقہ رکھو کہ لوگ جان جائیں کہ اللہ تعالی نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو بتائیے کہ جب ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا ہمیں اپنے نبی کی اس طرح خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ اللہ تعالی نے ہمیں اپنے نبی کی سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے جب عام دولت کے لئے سرکار نے فرمایا تمہیں اللہ نے دولت دیئے اس کا اثر تم پر ظاہر ہونا چاہیے اس نعمت کا اثر ظاہر ہونا چاہیے تو بتائیے کہ جب میرے سرکار تشریف لائے اس نعمت کا اظہار کیوں نہیں چاہیے تو یہ دونوں چیزیں قرآن سے ثابت ہیں تو خوشی منانا اور نعمت کا اظہار کرنا جب اللہ تعالی نے اس کا حکم دے دی یا اجازت دے دی تو پھر ہر وہ طریقہ اختیار کرنا جائز ہوگا جس کو قرآن اور حدیث نے منع نہیں کیا ہے یہ اچھی طرح اصول یاد رکھیے کسی چیز کے جائز قرار دینے کے لئے دلیل نہیں چاہیے ہوتی کسی چیز کو ناجائز قرار دینے کے لئے دلیل درکار ہے مثال کے طور پر میں آپ سب سے پوچھتا ہوں جو آپ نے ٹوپیاں پہنڈ رکھی ہیں جائزیں کے ناجائز بتائیں بولیں لائم ثابت کریں قرآن اور حدیث حدث ثابت کریں کہ ایسی ہری پٹی نیچے اور اوپر سفید ہو قرآن حدیث سے ثابت کریں کر سکتے ہیں آپ تو آپ کہیں گے بھی قرآن اور حدیث سے اگر میں ثابت نہیں کر سکتا تم یہ بتاؤ کہ یہ جائز ہے ناجائز اگر کہتا ہوں ناجائز تم ثابت کر دو میں نہیں پہنوں گا اس طرح آپ نے چشمیں پہنے ہوئے ہیں آپ اس وقت درات کے تقریباً ساڑھے نو بجی یہاں بیٹھ کر بیان سن رہے ہیں لائٹنگ ہوئی ہوئی ہے یہ پکی چھت کی انچہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں میں مائک پہ بیان کر رہا ہوں آپ اس کو سن رہے ہیں سپیکر کے ذریعے تو کیا یہ سب قرآن اور حدیث سے ثابت ہے یقینی سی بات ہے کہ نہیں لیکن کیا یہ منع ہے جب منع نہیں ہے تو پھر جائز ہے پہلا اصول یاد رکھئے گا تو اگر کوئی آپ سے کہتا ہے کہ ملاد مصطفیٰ جائز ہے آپ کہیں بالکل جائز ہے وہ کہیں قرآن حدیث سے ثابت کرو آپ کہیں کہ چلو میں بعد میں بولتا ہوں پہلے تم یہ بتاؤ کہ ناجائز ہے کہ یس تو تم ثابت کرو کوئی ایک آیت لاکر ایسی بتائیں کوئی حدیث جس میں اللہ یا رسول نے فرمایا ہو کہ ملاد مصطفیٰ نہ مناؤ اور جب اللہ تعالیٰ اس کے رسول منع نہ کر رہے ہوں تو پھر آپ اور میں کون ہوتے ہیں منع کرنے والے بعض کے اتنے کے لئے سرکار نے ایسا نہیں کیا صحابہ اکرام نے نہیں کیا نہ اس کا حکم دیا یاد رکھیں یہ بھی کوئی قیدہ ذابطہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی حکم دے تو ہم کریں حکم نہ ہو تو نہیں کر سکتے صحابہ اکرام کریں تو ہم کر سکتے صحابہ اکرام حکم دے تو ہم کر سکتے ورنہ نہیں کر سکتے یہ کوئی ذابطہ قیدہ نہیں ہے اصل چیز وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے منع کیا ہے تو منع ہوگا اور اگر منع نہیں کیا تو بالکل جائز ہوگا اب میں اس کے آپ کو تھوڑی سی مثالیں بتاتا ہوں دیکھیں آپ کی مسجدوں پر گمبد اور مینار بنتے نہیں بنتے آپ پوچھیں کوئسٹن کریں ہر مکتب فکر کی عبادت گاہ کے اوپر گمبد اور مینار ہیں کیا اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا تھا صحابے کرام نے حکم دیا یہ اللہ کے نبی نے بنائے یہ صحابہ نے بنائے نہیں یہ بہت بات کی ایجادات اور ہر مسجد کے اوپر ہیں یہ کیسے بدت اور ناجائز کیوں نہیں ہو جاتے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش سرکار کے دور میں نہیں تھا نہ صحابے کے دور میں بہت بات میں لگے ہیں چھے کلمیں سرکار کے دور میں باقاعدہ اس طرح مرتب شدہ نہیں تھے یہ بات میں ہے ایمان مفصل ایمان مجمل بہلے نہیں تھی یہ بات میں ہے اور اگر سرکار کے ہی دور کو لے لیں سرکار نے قرآن کو مجتمع نہیں کیا تھا صدیق اکبر کے دور میں ہوا ہے سرکار کے دور میں صدیق اکبر کے دور میں ترابی بیس رکعت ایک امام کے پیچھے نہیں ہوتی تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے اور ان پہلے تین ادوار میں جمعے کی صرف ایک ازان ہوتی تھی جو ازان ثانی کہلاتی ہے پہلی ازان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایجاد فرمائی ہے یہ ایک بازار تھا وہاں پر ایک مقام زورہ تھا جب مدینہ میں وسعت پیدا ہوئی ازان ہوتی تھی دور تک آواز نہ پہنچ پاتی تھی لوگوں تک اعلان نہ پہنچ پاتا تو آنے میں دیر ہو جاتی تھی تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم ایک ازان اور شروع کریں گے جو اصل ازان سے جو دوسری ازانیں اس سے آدھے پونے گھنٹے پہلے بازار کے پاس ہوگی تاکہ لوگ اشار ہو جائیں اور جمعے کی تیاری کر سکے ہر مقتبہ فکر جو جبہ پڑتا ہے وہ پہلی اور دوسری دونوں ازانیں دیتا ہے وہاں یہ کوئسن کیوں نہیں پیدا ہوتا کہ جب اللہ کے نبی نے نہیں کیا تو پھر حضرت عثمان غری نے کیسا کر لیا اس کا مطلب ہے جب ضرورت پیش آتی ہے تو یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے خود صحابہ اکرام نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ کسی بھی ایسی چیز کو شروع کر سکتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے اسی طرح مدارس کا قیام آپ دیکھ لیں ان میں سلیبس ہم نے رکھا ہوا ہے اور اسی طرح میں آخری بات بس یہ مثال دیتا ہوں ہر مسجد میں جماعات کے کچھ اوقات مقرر ہوتے ہیں فجر اتنے وجہ زہر اتنے وجہ عصر مغرب شاہر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کس وقت جماعت کرو صحابہ اکرام نے نہیں ہم نے اپنی سہولت کی ععتبار سے کیا ہے اور یہ ایک اعتراض کا بہت بڑا جواب بھی بن سکتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ باروی کا انتخاب کیوں کرتے ہیں یہ بتایں اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے اپنے پاس سے دن خاص کر لینا صحیح نہیں ہے تو یہاں یہ میں آپ کو سمجھا دوں کہ کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ خاص کرنا دو طرح کا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے خاص کیا تو اسے کہتے ہیں تخصیص شرعی یعنی خاص کرنا شریعت کی طرف سے اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے رسول نے نہیں کیا آپ اور میں کر لیں جیسے ہم بچے کے سالگیرے کے لیے ڈیٹ کرتے ہیں فکس کرتے ہیں اس طرح بچی کی شادی کے لیے ڈیٹ ہم آپس میں مشورہ کر کے فکس کرتے ہیں کوئی تقریب کرنی ہوتی ہے اس کے لیے اس طرح دار العلوموں کے اندر سال شروع کرنا آخر کے لیے اسی طریقے سے مسجدوں میں جماعت کے اوقات یہ جب اپنے پاس ایک چیز کو دوسری کے ساتھ خاص کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں اسلام علیکم دوستو امید ہے یہ ویڈیو سننے کے بعد وہ سارے لوگوں کو جواب مل چکا ہوگا جب بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ آپ ملاد مصطفیٰ کیوں مناتی ہیں کیا دلائل ہیں آپ کے پاس تو میں ان سے کہوں اگر یہ ویڈیو سننے کے باوجود آپ کو اس کا جواب نہیں ملا ہے تو اب آپ کا کچھ نہیں کیا جک سکتا آپ کا دماغ سے جیسے مولانا نے کہا کہ آپ کے دماغ سے نکل چکا ہے برین ووچ نہیں کچھ ہو سکتا آپ کو اب نہیں سمجھ جائے گا ہمارے لیے سب سے بڑی خوشی کا دن وہی ہے جس دن ہمارے پیار رسول آئے ہمارے لیے سب سے بڑی دحمت یہی ہے کہ ہمیں پیار رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملے ان کی پیدائش کے دن ہم خوشیاں مناتے رہیں گے اگر آپ کو اس میں پریشانی ہے تو آپ نہ منائیں ہم آپ سے بول رہے ہیں نہیں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیں آپ جو کریں آپ کریں ہم کو یہ ٹھیک لگتا ہے ہم ملاد مصطفیٰ منائیں گے آپ کو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہئے ہمارے لیے یہی خوشی ہے سب سے بڑی خوشی پیار رسول کے ہونے سے یہ کیونکہ وہ آئے تب ہی ہمیں اتنی ساری خوشیاں ملی ہم بیٹیوں کو عزت ملی ہمیں نہیں تو آج بہت ساری بیٹیاں ہیں بہت ساری میری بیٹیاں ہیں دوست ہیں انہیں نے سوال اٹھایا ہے تو آج آپ زندہ ہیں تو پیار رسول کے بدولت ہیں نہیں تو آج بھی ہمیں زندہ دفن کر دیا جاتا ان کے آنے سے ہمیں عزت ملی ہے سمجھیں اور ایک ماں کے پاؤں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے یہ سب پیار رسول کے ہونے سے ہوئی ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے تو ہم کیوں نہ مناے ملاد مصطفیٰ آپ کو اعتراض ہے آپ اپنے پاس رکھیں اپنا مناے ملاد مصطفیٰ ہم قیامت تک جب تک زندہ ہے تب تک ملاد مصطفیٰ مناتے رہیں گے ہمیں غیتا ہے موسیقی